نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو آج آپ کو بتانے والے ہیں کہ پردھان مندری نریندر موڈی دوستو ایک بہت بڑے ہی ہوشنا کر دی ہے جس کے تحت وہ پچیس لاکھ کروڑ روپے کا خرچ کریں گے دوستو اور دوستو یہ سارے روپے وہ کہاں لگائیں گے اور کس طرف ان کا پراب دھیان ہے اسی کے بارے میں آج آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو تو ویڈیو کو ایک لائک کر کر ہمیں موٹیویٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر کے وہ گھنٹی کے نشان کو جرور دبا لینا دوستو آل پہ جو بھی نوٹیفیکشن اس پہ سیلیکٹ جرور کر لینا دوستو پردھان مندری نریندر موڈی نے رویوار کو گھوشنا کی کہ دیش پر میں گرامین شتروں کے انفرسٹرکٹر میں وکاس کے لئے پچیس لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے مہاراست کے ساکولی میں ایک ریلی میں سمبودیت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ گرامین ارتھ وستہ پر پیلس کے مقابلے جیدہ دھیان دیا جا رہا ہے اور دوستو کسانوں کی سمیشہ دور کرنے کے لئے کئی قدم اٹھا رہی ہے سرکار اور دوستو موجودہ حالوتوں کو بدلنے کے بھرپور پیاس کیے جا رہے ہیں اور کسانوں کی پریشانی کو ہمیشہ کے لئے دور کرنے کے دیشے سے کئی قدم اٹھائیں انہوں نے کہا کہ گاؤں میں سڑکے بنانے کا کام تیجی سے چل رہا ہے آنے والے کچھ سالوں میں گاؤں کے انفراسکچر کو مضبوط بنانے کے لئے پچیس لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے اور دوستو فصلوں کے لئے بنیں گے نئے سٹوریز ٹینک انہوں نے کہا کہ پچیس لاکھ کروڑ روپے میں فصلوں کے لئے انہیں نئے سٹوریز ٹینک بنا کر دیے جائیں گے اور دوستو ساتھ ہی ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے جل سرکشن کے لیے فیسلیٹی تیار کرنے میں خرچ کیے جائیں گے اور پی ایم موڈی جی نے کہا کہ جب ہر کسی کو سوچ پانی ملے گا تو کسانوں کے مویشی سوست ہوں گے اور سکھا گرست علاقوں میں پانی کی سپلائے ہونے سے لوگوں کو روجگار ملیں گے یہ بات کہی دوستو اور پچیس لاکھ روپے جو پچیس لاکھ کروڑ روپے کا نویش کرنے کی بات کہی ہے انہوں نے گرامین انفرسٹرکشن میں آپ کو کیسی لگی وہ آپ کمنٹ باکس میں جرور بتانا دوستو دوستو یہ تھی ویڈیوز سے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرے گھنٹی کے نشان کو جرور دبا لینا تب تک کے لیے جائے ہند وندہ ماترم